جب مکشمیر سرکار کی سکول ایڈوکیشن ویبھاگ کی انول ٹرانسفر ڈرائیو کے لیے ٹرانسفر پولیسی آ گئی ہے اس ٹرانسفر پولیسی کو شکل دے دی گئی ہے دستخط ٹرانسفر پولیسی کے اوپر ہو چکے ہیں اور یہ انول ٹرانسفر ڈرائیو جو ہے جلد شروع ہو جائے گی اور اس کے لیے پورٹل بھی کھول دیا جائے گا پہلی سب سے ایمپورٹنٹ بات اس ٹرانسفر پولیسی کو لے کر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس میں زوننگ کر دی گئی ہے زون ون ٹو ٹری یہ تین سال کے لیے ہوگا کہ ایک سکول میں اگر آپ کی ٹرانسفر کی جاتی ہے تو تین سال کے لیے ہوگی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ای ڈاٹا بیس ٹرانسفر پوسٹنگ کا تمام سرکاری کرمچیاریوں کا سکول ایڈوکیشن ویبھاگ کے منٹین کیا جائے گا ساری ٹرانسفریں آن لائن ٹرانسفر پورٹل پر ہوگی جس کے لیے ایک ایڈمیک جس کے لیے ڈپارٹمنٹ جو ہے ہر سال نوٹیفیکیشن ایک ایڈمیک سیشن کے ختم ہونے پر ایشو کرے گا اور یہ پروسس جو ہے نیا ایک ایڈمیک سیشن شروع ہونے سے پہلے مکمل کر دیا جائے گا لیکن اگر ایڈمیسٹریٹیولی کہیں پر ضرورت پڑے گی آف لائن ٹرانسفرز بھی کی جائیں گی لیکن اس میں کامپیٹٹ ایٹھارٹی یعنی پرنسپل سیکیریٹی سکول ایڈیوکیشن کی اجازت کی ضرورت ہوگی اس کے بعد زوننگ اور ٹینیور کا جہاں تک تعلق ہے زون ون ٹو ٹری جو ہے اس میں تین سال کا ٹینیور ہوگا ایک سکول میں زون فور اور فائو میں دو سال اور ایک سال کا یعنی اگر آپ زون فور میں ہیں تو ٹینیور کل ایک سال کا ہوگا اور اگر آپ زون فائو میں ہیں تو معاف کیجئے کہ اگر زون فور میں ہیں ٹینیور دو سال کا رہے گا اور اگر آپ زون فائو میں ہیں تو آپ کا ٹینیور وہاں پر کیول ایک سال کا ہوگا لیکن وہ کرمچاری جو زون ٹری فور اور فائو میں خود رہنا چاہتے ہیں وہی پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہاں سے ٹرانسفر نہیں چاہتے ہیں تو ان کے لیے ٹینیور اپلیکیبل نہیں ہوگا اس کے بعد جہاں تک ایڈمسٹیٹیو پوسٹ پر جو لوگ ہیں سی او ہیں پرنسپل ہیں ہیڈ ماسٹر ہیں زیڈیو ہیں اور باقی تمام لوگ ہیں انہیں دو سال کا ٹینیور دیا جائے گا اور میکسیمم پیریڈ اس میں جو ہے تین سال کا رہے گا زون فور اور فائو کا جہاں تک تعلق ہے جو ایکچول پریس اپ پوسٹنگ سے مان لیجیے آپ کسی ویباغ میں ڈیپوٹیشن پر ہیں ڈیپلائیمنٹ پر ہیں اٹیچمنٹ پر ہیں لیو پر ہیں اسے ٹینیور کا کلیم کرنے کے لیے اس کو کنزیڈر نہیں کیا جائے گا ایمپلائیز کو روٹیٹ کیا جائے گا زون ون ٹو ٹری فور کے بیچ میں جتنا پوسیبل ہوگا اور اس کے علاوہ دیر ویل بی زون فائو ویس چل کمپرائز اف ڈیفیکلٹ لوکیشنز ان ایسیسیبل ایریا جو یو ٹی کے ہوں گے اور زون فائو کا جہاں تک تعلق ہے زون فائو میں کون سے ایریاز ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا زون فائو میں زون ون کا جہاں تک تعلق ہے within municipal limit of district headquarter زون ٹو جو ہے outside municipal limit up to 20 km 20 km district headquarter تک زون تھری کا جہاں تک تعلق ہے 20 km سے 40 km تک district headquarter سے زون فور کا جہاں تک تعلق ہے 40 km سے زیادہ دور اگر آپ کو جانا پڑتا ہے district headquarter سے اور جہاں پر آپ کو اپنا گھر بھی بدلنا پڑتا ہے قرائے پر رہنا پڑتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں وہ سکول جہاں پر سڑک نہیں ہے اور پیدل چل کر بھی جو سڑک ملتی ہو سات کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور ہے تو اسے زون فور میں ڈالا گیا ہے زون فائو کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کشتوار کے مڑوہ دچھن واربن اور پاڈر کے علاقے ہیں ریاسی کے مہور اور چسانہ کا علاقہ ہے رجوری کا خواس کا علاقہ ہے کٹھوا کا ملہار اور بنی کا علاقہ ہے دوڑا میں بھلیسہ کا علاقہ ہے رامبن میں گول اور کھڑی کے علاقے ہیں کپوالا میں کرناک کیرن کرالپورا کپوالا مچھل ترہگام کے ہیں بانڈپورا میں غریز کا علاقہ انتناگ میں اشمکام کا علاقہ باراملہ میں اوڑی کا علاقہ یہ علاقے جو ہیں یہ زون فائو میں یعنی تفیس زون جس زون فائو میں صرف ایک سال کے لیے ٹرانسفر کیا جائے گا اور ایک سال کے بعد آپ واپس آنی کے واپس آنی کا ادھکار آپ کو رہے گا زون فور چالیس کلومیٹر تک ہے وان ٹو اور ٹری کا مطلب ہو گیا کہ اگر ایک ڈسٹرک ہیڈ کورٹر کی منصفر لیمٹس میں آپ ہیں تو وہ زون ون ہے اور منصفر لیمٹس کے بار بیس کلومیٹر تک اگر آپ ڈسٹرک ہیڈ کورٹر پر ہیں تو زون ٹو ہے اور اگر بیس کلومیٹر سے چالیس کلومیٹر تک ڈسٹرک ہیڈ کورٹر پر ہیں تو وہ زون ٹری ہے اس کے بعد تھوڑا سا اور اگر اس ٹرانسفر پالیسی کو آگے جائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کرمچاری جس نے زون فائو میں نوکری کر لی ہے اسے پوسٹنگ زون ون اور ٹو میں دی جائے گی جتنا ممکن ہو پائے گا یعنی زون فائو میں جو لوگ ان دور دراز علاقوں میں جن لوگوں نے ملازمت کی ہے انہیں زون ون اور ٹو میں کنزر کیا جائے گا اور جن کرمچاری انہیں زیادہ تر اپنی ملازمت جو ہے زون ٹری ایمپلائیز شل جنرلی ہایو ٹو سرون ٹری فور فائو آن پرموشن ویدر ایمیجیٹلی یا لیٹر انسپیسیفکلی ایکسکلودڈ بی ایڈنسٹیٹو دیپارٹمنٹ آن سم ریزنبل گراؤنڈ نئے اپوائنٹیز جو ہیں ان کو بھی زون ٹری فور فائو میں پلیس کیا جائے گا جو ایمپلائیز آر بی اے ایل سی کیٹیگری میں ہیں انہیں آر بی اے اور ایل سی ایریا میں نوکری کرنی پڑے گی جو جمعہ کشمی ریزرویشن کا قانون کہتا ہے ایسارو دو سو دو کے تحت جن لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے انہیں پانچ سال کا اور ڈسٹک کیٹر پر اپوائنٹ کیا گیا ہے انہیں ان کے کیٹر میں ہی ٹرانسفر کیا جائے گا ایک ڈیویزنل کیٹر سے دوسرے ڈیویزنل کیٹر میں ٹرانسفر نہیں ہوگی ایک ڈسٹک کیٹر سے دوسرے ڈسٹک کیٹر میں ٹرانسفر نہیں ہوگی اور جہاں تک ایک ڈسٹک کیٹر سے دوسرے ڈسٹک کیٹر میں یا ڈیویزنل کیٹر میں ٹرانسفر نہیں ہوگی اس کے بعد ایک اور چیز کہی گئی ہے کہ اگر کسی سکول کمپلیکس میں شورٹیج ہے سٹاف کی ڈیریکٹروں کو اس کے لئے ارنجمنٹ کرنی ہوگی ایک بارہ دوہزار بائیس کا جو سرکلر ہے اس کے این مطابق اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایکسٹر آرڈنری ارنجمنٹ کرنا پڑتا ہے سٹاف کی شورٹیج کو میٹ کرنے کے لئے دیفیشنسی کو میٹ کرنے کے لئے وہ ایڈمیسٹیوی ڈیپارٹمنٹ کرے گا لیکن ڈیریکٹریٹ سے پوچھ کے جہاں تک ٹرانسفر کے کلینڈر کا تعلق ہے اس کو لے کر یہ کہا گیا ہے کہ ٹریچنگ سٹاف کو ایک سکول سے دوسرے سکول میں ٹرانسفر کیا جائے گا میڈ سیشن میں بھی اور اس کے لئے ریزنز دیے جائیں گے کہ ان ٹریچرز کو ٹرانسفر کیوں کیا جا رہا ہے اس میں ٹیچر کا پرفارمنس ہوگا سکول کا رزلٹ ہوگا انرولمنٹ ہوگی سبجیکٹ ریکوائرمنٹ ہوگی ان تمام چیزوں کو خیال میں رکھا جائے گا اور اپنی پرموشن کے اوپر سسپینشن کے اگر آپ کو سسپینڈ کیا گیا ہے اس کی ریوکیشن پر اور آپ ڈیوٹی ریزیوم کرتے ہیں ٹریننگ کے بعد تو ایمپلائیز کو پوست کیا جائے گا اور ویکن پوست کے اگینسٹ جو ہے انہیں پوست کیا جائے گا اور اس میں کچھ سپیسفک جنہیں administrative efficiency کو بڑھانے کے لیے کہا گیا ہے جہاں دونوں پتی پتنی جو ہے سرکاری ملازمت میں ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ بھئی انہیں جو ہے پوست کیا جائے گا جتنا آسان ان کے لیے پوستنگ کی جا سکے اتنی آسان ان کے لیے پوستنگ کی جائے گی وہ سرکاری کرمچاری جن کی جن کی ریٹائرمنٹ چھے مہینے جن کی ریٹائرمنٹ میں بچتے ہو انہیں ان کے گھر کے پاس جو ہے پوست کیا جائے گا جو سرکاری کرمچاری اٹھاون سال کے ہیں یا اس کے اوپر ہیں انہیں zone 4 اور zone 5 میں پوست نہیں کیا جائے گا یعنی tough terrains میں آپ پوست نہیں کیا جائے گا جتنا ممکن ہو پائے سنگل پیرنٹ اگر ہے ڈیورسی ہے ویڈو ہے فیمیل کرمچاری ہے اور جس کسی مہلا کے خاص بچے ہیں انہیں بھی convenient پوستنگز دی جائیں گی انہیں بھی آسان پوستنگز دی جائیں گی فیزیکلی challenge کا جہاں تک تعلق ہے انہیں بھی convenient پوستنگ دی جائے گی انٹر کیڈر اور mid term transfer request medical condition کے اوپر کہ آپ خود بیمار ہیں آپ کے پتی بیمار ہیں یا کوئی بچہ بیمار ہیں یا security grounds کے اوپر وہ دو سال کے لیے administrative department کرے گا لیکن اس کے لیے committee بنائی جائے گی جو committee اپنی report دے گی اس report کی بنا پر یہ transfer ہوگی مان لیجے medical disease covered اس میں medical certificate چاہیے ہوگا medical board کا اور security کا جہاں تک تعلق ہے اس میں special dg cid wing کا recommendation ہوگا تب ہی transfer ہوگا اگر دو سال سے زیادہ کسی کو security ground پر رکھنا پڑتا ہے تو اس کے لیے fresh recommendation mandatory ہوگی لیکن اگر life consuming disease ہے کسی کو تو اسے certificate کی ضرورت نہیں پڑے گی جو committee بنائی گئی ہے یہ academic session میں دو بار ملے گی اور cases کو recommend کرے گی لیکن lien seniority promotion prospects جو ان employees کے ہوں گے وہ ان کے parent district or division cadre میں رہیں گے intercad mutual transfers کا جہاں تک تعلق ہے اس میں administrative department نے یہ کہا ہے کہ اگر qualification ایک طرح کی background کی ہے انہیں ایک جگہ پر serve کرنا پڑے گا جہاں پر mutual basis پر ان کو transfer کیا جائے گا جس official کو mutual basis پر transfer کیا جائے گا انہیں اس school میں کم سے کم تین سال کے لیے نوکری کرنی ہوگی لیکن وہ کرمچاری جن کی promotion ڈیو ہے وہ mutual میں نہیں cover ہوں گے جو rb alc category میں appoint ہوئے ہیں وہ صرف mutual transfer کے لیے eligible ہوں گے مگر rb alc علاقوں کے لیے ہی باقی کسی علاقے کے لیے نہیں اس کے بعد marriage intercad transfer اگر شادی ہوتی ہے تو شادی کے case میں intercad transfer جو ہے محلہ کرمچاری کی اسے administrative department consider کرے گا ایک committee اس کے لیے بنائی گئی ہے وہ committee جو ہے اس کے لیے construct کی گئی ہے لیکن اس نے پانچ سال کم سے کم اپنے parent cadre میں district cadre ہو یا individual cadre ہو وہاں پر اس نے نوکری کی ہونی چاہیے مدب اگر آپ ڈوڈا میں posted ہیں اور آپ کی شادی بدرواہ ہوئی ہے آپ کے پانچ سال ڈوڈا میں مکمل ہوئے ہونے چاہیے تب ہی جا کے آپ کی بدرواہ transfer ہوگی اور marriage کا جہاں تک تعلق ہے اس میں domicile چاہیے پتی پتمی کا اور marriage certificate چاہیے انڈرزونل transfers کا جہاں تک تعلق ہے اس وہ بھی کی جائیں گی تاکہ administrative efficiency بڑھے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا جتنے بھی surplus ملازم ہیں الگ الگ سکولوں میں ان تمام ملازموں کو transfer کیا جائے گا اس میں stay کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا کوئی leave کسی سرکاری کرمچاری کو نہیں دی جائے گی جس کو جس کی transfer کی گئی ہے اسے کوئی leave نہیں دی جائے گی model schools کو کو لے کر کہا گیا ہے اور وہ school بھی جن schools میں تعلیم کا میار زبردست ہے teaching staff کو post کیا جائے گا تاکہ جو standard ہے اس میں کوئی فرق نہ پڑے اور اگر اس میں general policy میں کوئی بدلہ اگر مان لیجے اس کا مطلب یہ جن schoolوں کا result بہت بہتر ہے وہاں پر transfer کرتے وقت school education بے با خاص خیال رکھے گا اس بات کا کہ school کے تعلیم کے میار میں کوئی فرق نہ پڑے جو سرکاری کرمچاری CEO deputy CEO DEPO ZEO ZEPO ہے shall be posted on transfer to an equivalent post of academic nature یعنی academic posting بھی اب CEO کی DEPO کی ZEO کی ZUPO کی ہو سکتی ہے اور orders once issued must be strictly complied with and if it is considered that any order requires modification for some compelling reasons it shall be done only after obtaining approval of the next higher authority reversal of transfer order once made must be a very rare event and to be resorted to only in exceptional cases for which cognant reasons shall be recorded in writing یہ بہت important ہے یعنی order اگر ایک بار issue کر دیا گیا اس کا compliance کرنا ہوگا اور اگر یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کچھ ایسے حالات بن گئے ہیں کہ transfer order کو modify کرنا ہے تو modification جو ہے مان لیجے transfer order اگر director نے ایشو کیا ہے تو modification secretary کرے گا CEO نے ایشو کیا ہے تو modification director کرے گا زی ڈیو نے ایشو کیا ہے تو CEO کرے گا یہ یہ قانون بھی بنایا گیا ہے رہبر تعلیم اور regularize رہبر تعلیم جو teachers ہیں جن کا initial appointment school specific ہے ان کے اوپر یہ policy لاغو نہیں ہوگی مطلب رہبر تعلیم کو اس transfer policy میں cover نہیں ہے رہبر تعلیم کو ان ہی schoolوں میں کام کرنا ہوگا جن schoolوں میں انہیں appoint کیا گیا ہے اب طاقتیں دی گئی ہیں جسٹک ایڈر کے جو non-gusted employees ہیں district میں district level officer جو department کا ہے وہ proposal ایچ او ڈی کو بھیجے گا ایچ او ڈی transfer کرے گا division cadre کے non-gusted employees division کے اندر یعنی جمہو division کے جتنے بھی education department کے non-gusted employees ہیں divisional level head جو department کا ہے وہ ان کی transfer کرے گا یعنی director school education ان کی transfer کرے گا state cadre کے جو non-gusted employees ہیں ان کی transfer جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے principal secretary خود کریں گے کیونکہ state level head department کے اس سمیں وہی ہیں اور ظاہر سی بات ہے power جو ہے وہ administrative department exercise کرے گا پہلے gusted level officer جو department کے ہیں وہ head of department جو ہے وہ proposal administrative department کو بھیجے مطلب یہ ہوگا ہے کہ اس کیس میں بھی جب تک سرکار نہیں بنتی تب تک principal secretary کو اگر طاقتیں دیتے ہیں آہ advisor تو principal secretary کو طاقتیں ملنے کے بعد وہ یہ transfer کر سکتے ہیں کل ملا کر یہ کہ جمہو کشمیر کے education وباق کے سرکاری کرمچاریوں کی transfer policy آ گئی ہے تین zones soft zone بنائے گئے ہیں ان میں تین سال کا tenure ملے گا zone 4 اور 5 میں دو سال کا اور ایک سال کا tenure ہوگا zone 4 کا میں نے آپ کو بتا دیا وہاں کیول آپ کو دو سال دینے ہیں اور zone 5 میں کیول ایک سال دینا ہے جہاں تک zone 4 کا تعلق ہے اس میں نے آپ کو بتا دیا چالیس کلومیٹر اور اس سے زیادہ district headquarters سے اگر آپ دور آپ کا سکول ہے اور جہاں پر آپ کو اپنا گھر بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں وہ سکول جہاں پر walking distance جو ہے سڑک سے کم سے کم سات کلومیٹر ہے یعنی آپ ایک ایسے سکول میں posted ہیں جس سکول تک پہنچنے کے لیے سات کلومیٹر آپ کو پیدل چلنا پڑتا ہے تو یہاں آپ کو کیول دو سال کا tenure دینا ہوگا اس کے بعد آپ کی transfer ہو جائے گی لیکن اگر آپ پانچوے zone میں پڑتے ہیں zone 5 میں مطلب اگر آپ مڑوا دچھن وارڈ ورن اور پارڈر کے علاقے کے ہیں تو ایک سال کے لیے ریاسی میں مہور چسانہ کے علاقے میں آپ کی پوسٹنگ ہے تو ایک سال خواست کا علاقہ رجوری میں ایک سال ملہار اور بنی کا علاقہ کٹوا میں ایک سال بھلیسہ ڈوڈا کے علاقے میں صرف آپ کو ایک سال کے لیے بھیجا جائے گا گول کھڑی کے علاقے میں آپ کو ایک سال کے لیے بھیجا جائے گا کرنا کیرن کرالپورا کپڑا مسل تریگام کے علاقے میں بھی آپ کو ایک سال کے لیے بھیجا جائے گا گریج اشمکام اور اوڑی کے علاقوں میں بھی ایک سال ہی آپ کو سروس کرنی ہوگی تو سکول ایڈوکیشن میں باگ یہ ٹرانسفر پولیش تو تو آ گئی ہے اب ظاہر سی بات ہے یہ آن لائن سارا سلسلہ ہونا ہے آن لائن اس کا پورٹل جو ہے جو ابھی مجھے جانکاری ملی ہے اس کے مطابق کل یہ پورٹل کھلے گا اور اس پورٹل کے کھلنے کے بعد آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ پورٹل کے اوپر ٹرانسفر کے لیے اپلائی کریں اس کے بعد آن لائن جو ہے یہ ساری ٹرانسفر آرڈرز جو آن لائن موڈ میں ہوگی آن لائن ٹرانسفر پورٹل کے ذریعے اس کے لیے دپارٹمنٹ ہر سال نوٹیفکیشن جو ایک آن لائن سیشن کے این پہ ایشو کیا جائے گا کرے گا تاکہ پروسس جو ہے وہ آن لائن سیشن شروع ہونے سے پہلے پہلے مکمل کیا جائے اور اگر administrative exigency ہوتی ہے کسی جگہ کہ آپ کو لگتا وقت لگے گا transfer کرنے میں تو اس میں offline transfers بھی competent authority کے approval کے بعد ہو سکتی ہے تو یہ ہے آپ کی annual transfer drive کی policy transfer policy school education ویبھاگ کی اور اس school education ویبھاگ کی transfer policy کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ transfer policy ہے اور اس transfer policy کو آج school education ویبھاگ نے شکر کر دیا ہے اب آپ لوگوں کے وچار ہوں گے اور کل دیکھنا ہوگا کہ school education ویبھاگ کے کرمچاری اس transfer policy کو لے کر کیا کہتے ہیں